بہت خوبصورت ہی سٹائل صرف پور لوگوں کے لیے جن کو ہائی لائٹس کرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یا کسی بھی ریزن سے وہ ہائی لائٹس کرانے کا شوق رکھتے ہیں لیکن گھر میں پرمیشن نہیں ہوتی ہے تو آج ہم ٹرمٹری ٹور پر ہائی لائٹس کرنے کے بعد ہی سٹائلنگ کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہمارے کلائنٹ کے ہیر میں ہائی لائٹس نہیں ہوئے ہیں اور کیونکہ جب ہائی لائٹس ہوا بال ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم جو بھی سٹائلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں لائنس نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اور اگر بالوں میں ہائی لائٹس نہیں ہوتے ہیں بال ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بالوں پہ کتنا بھی اچھا آئے فیسٹائل کر لو وہ ویسے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے تو آج ہم نے ہمارے اس کلائنٹ کو ویسے بھی بہت زیادہ شوق تھا ان کی باقی سسٹرس نے جو ہے وہ ہائی لائٹس کروائے تھے صرف ان کے ہیر پہ ہائی لائٹس نہیں ہو سکے کسی بھی ریزن کی وجہ سے یا شاید ان کے ہزبن کو لائک نہیں تھے کرتے تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کوئی ٹمپریری ایسا ہمیں لک دیں کہ میرے ہیر کے اوپر بھی ہائی لائٹس کی طرح کا لک ہے کیونکہ انہیں بہت زیادہ شوق تھا تو اسی ریزن سے ہم لوگوں نے انہیں جو ہے وہ گولڈ کلر میں ہائی لائٹس دیئے تھے اور بہت ہی خوبصورت ان کی جو ہے وہ ایک سٹائل جو ہے وہ لگ رہا تھا برائیڈل ہیر ڈو جو ہے ہم لوگوں نے ان کے ہیر پر کیا تھا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ بیک پر کیونکہ ہمیں بند بنانا ہے تو بیک والے بالوں کو ہم لوگوں نے اچھے سے پیک کر دیا ہوئے کیونکہ بال ماشاءاللہ سے کافی زیادہ لیندھی بال ہیں آپ کو خود بھی نظر آرہا ہوگا کہ انہیں ٹینگل فری کرنا کافی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے ایسے بالوں کے اوپر جو کہ ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں جس کے فرنٹ پر لیئرنگ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گے کیونکہ اگر آپ کے بال اتنے زیادہ لیندھی ہیں تو فرنٹ والے بالوں کو لازمی لیئرز میں کٹنگ کروائیں اس سے لک جو ہے وہ زیادہ خوبصورت آتا ہے بجائے اس کے کہ ایک ہی لیندھ کے سارے بال ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم لوگوں نے جس حصے پر ہائی لائٹ نظر آنی ہے یعنی کہ ہائی لائٹ نظر آنی ہے اس حصے کو ہم لوگوں نے ویوینگ کر کے علیدہ کر لیا ہوا ہے اور اب آپ نے جو ہے اس طرح سے آپ نے بورڈ لینے کوئی بھی آپ کے پاس اگر بورڈ نہیں بھی ہے تو آپ کوئی سخت چیز لے لیں ہارڈ کوئی بورڈ لے لیں اس کو یہاں پر رکھنے اور آپ نے اس طرح سے سپری کرنا ہے کہ آپ کے باقی بالوں سے یہ دور ہے جس جگہ تک آپ نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کا لک دینا اس جگہ تک جو ہے وہ آپ نے ان بالوں پر جو ہے وہ گولڈ کلر کا جو ہے وہ سپری کر لینا ٹھیک ہے ہاف سائیڈ پر میں نے علیدہ سے کیا اور ہاف سائیڈ پر جو ہے میں نے علیدہ سے کیا اور یہ صحیح ہیوی جو ہائی لائٹس والا لک ہے وہ والا لک ابھی ہم کریئٹ کر کے آپ کو دکھانے والی ہیں اس کے برقس اگر آپ دو چار لائنز کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا آپ کے پاس اس طرح کی برائٹ سچانک آ جاتی ہیں کہ جن کے بالوں کے اوپر ہائی لائٹس نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں اگر آپ ٹمپریری طور پر ہائی لائٹس کر دو گے تو ان کا بال زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین دکھے گا اور آپ کا سٹائل بھی زیادہ اچھا لگے گا اب ہم لوگوں نے سپری کرنے کے بعد جو بیک والے ہمارے بال ہیں ان بالوں کو ہم لوگوں نے ہائٹ دینی ہے یعنی کہ اس کو بیک اومین کر لینا ہے اور اس کے اندر ہمیں سپری کر لینا ہے اور جس پہ ہم نے سپری کیا ہائی لائٹس کے لیے ان کو سیپرٹ ہی رہنے دینے ہیں ان کو ان کے ساتھ ابھی مکس نہیں کرنا ہم بیک والے بالوں کے پہلے پروپر پوری بیک اومین کر کے اس کی سیٹنگ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم دوسرے بالوں کو یعنی کہ جو ہم نے ہائی لائٹس کے لیے کلر لگایا اس کو اس کے اوپر ریپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ آپ خود بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ لک اگر آپ نے اچھیف کیا تو آپ کو کیسی لگی ہے ملوحا کو شکا گے کہ آپ کو مجھے بھی جو دیانی تسانیزار سال بھر ریپ کرند ہم نے ہواتھ اب آپ فرنٹ کے بالوں پر بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی زیادہ ہائی لیفٹ یعنی کہ ہائی لائٹس آئیے یا بہت مثلا تھوڑی تھوڑی چاہیے اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ بیبنگ نکال لینی ہے اور ہائی لائٹس جو ہے وہ کر لینی ہے پہلے میں نے فرنٹ سائیڈ پر یعنی کہ کر لینی ہے اس کے بعد جو فیس کے سامنے ہائی لائٹس آنی ہے وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کتنا یعنی آپ کو ہائی لائٹس چاہیے کیونکہ ابھی میں آپ کو بہت گھنی ہوں اور اچھی جسے کہا جاتا ہے جو برائٹس کو آپ ایزیلی کر سکتے ہو اتنی ہائی لائٹس آپ کو دکھا رہی ہوں فرنٹ سے بھی میں نے کوئی چھے ساتھ جو ہے وہ ویبنگ اس طرح پکڑ لی اور اسے بھی میں اس طرح بورٹ پر رکھتی چلی جاؤں گی اور اس کو جو ہے وہ میں سپری کرتی چلی جاؤں گی ایک ہیوی پوف کے لئے آپ بیک سے ایک سیکشن لیں اسے آپ بیک اومین کریں اس میں ہلکا سپری کریں تاکہ اس میں وولیم آئے جب تک ہمارے پوف کے اندر وولیم نہیں آتا تو وہ ایک ہائٹ والا ایک خوبصورت نظر نہیں آتا اس لئے آپ نے اسے سیکشن بی سیکشن بال لینے اور ان پر آپ نے بیک اومین کرنی ہے ساتھ ساتھ اگر بال لائٹ ہیں کیونکہ ان کے بال ماشاء اللہ سے گھنے ہیں تو بہت زیادہ ہیٹ سپری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بال لائٹ ہیں تو پھر آپ ہارٹ والا جو سپری ہوتا ہے اس کو ساتھ میں لازمیں یوز کریں اور یہ ہم پروپر سٹیپ بائی سٹیپ بیک اومین کرتے جا رہے ہیں اور ابھی ہم نے جو ہائلائٹ والے بال ہیں وہ اس میں مکس نہیں کیے کیونکہ ہم اس کے اوپر سیٹنگ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے پروپر ہائلائٹ کیے تھے بال جس پر ہم نے سپری کیا تھا اس کو ہم لوگوں نے پورا پف کے اوپر ہائٹ دیکھیں جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے اور بعد میں نیچے گیرے ہوئے جو ہمارے ویوینگ والے بال ہیں جب ہم اس کے اوپر ان کو سیٹ کریں گے تو سیم ایسے لگے گا کہ ہم نے بالوں کو پروپر ہائلائٹ کیا ہے موسیقی اور یہاں آپ جو ہے اپنی فنگر کے ہیلپ سے اس میں لائن کریئٹ کریں تھوڑی تھوڑی پولنگ کریں جس سے آپ کے اہلائدہ لائنز پڑی ہوئی جو ہے وہ پپ پہ بہت اچھی لگیں گی اور آج کل برائنز کو یہ ہے سٹائل کافی این ہے بہت خوبصورت بھی دیکھتا ہے تو اس طرح سے اس کی جو ہے آپ تھوڑی تھوڑی اپنے ذہن سے جو ہے وہ سیٹنگ کر لیں یہاں پر اور دوسری سائٹ پر بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو وہاں پر بھی آپ تھوڑے تھوڑے بال جو کہ آپ نے جس سٹائل میں رکھنا ہے فرنٹ پر رکھنا ہے یا آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ سپریے کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ گولڈن کر لینے ہے ٹھیک ہے پوری لیئر کو گولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ بال نظر آئیں گے کہ اتنا ہی آپ جو ہے وہ اس کو سپریے کر لیں اور سپریے کر کے پھر اس کی جو ہے وہ سیٹنگ آپ کر لیں ٹھیک ہے نیچے والے بالوں کو پھر سے اگر میں تھوڑی بیکومن کروں گی تھوڑا فلفی لک دینے کے لئے کیونکہ ایک سا برائٹس یہاں جھومر بغیرہ اور ہماری فرنٹ کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے بیک کے بال ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیلڈی بال ہے جس کے لئے ہمیں کسی بھی طرح کے دونٹ کے بغیر ہم جو ہے وہ ان کی ایزی لی ہے سٹائلنگ کر سکتے ہیں جتنے بال یعنی کہ ہمیں چاہیے ہیں جن میں ہمیں کلز وغیرہ کرنے انہیں اتنا ہم نے چھوڑ دینا ہے اور باقی بالوں کو اس طرح ہمیں فولڈ کر کے اور یہاں پر ہمیں اپنی پینس کو جو ہے وہ اپلائی کر دینا ٹھیک ہے اگر ان کے بال لائٹ ہوتے تو میں یہاں پر دونٹ کا یوز کرتی ان کے بالوں کو فولڈ نہیں کرتی بلکہ ان کے بالوں کے کلز کر کے اس پر سیٹ کرتی لیکن یہاں پر کیونکہ ان کے بال کافی گھنے ہیں تو اس لئے مجھے کسی طرح دونٹ کا کام ان کے اپنے ہیر سے ہی ہم لوگوں نے لے لیا اب یہ جو چھوڑ تھوڑے سے بال بچے ہوئے ہیں ان کی ہم کرلنگ کریں گے اور پھر اس کی جو ہے وہ اوپر ان کے سیٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ کو بہت مزے کا آج کا جو ہے وہ سٹائل لگا ہوگا بہت جو ہے آپ کو نئے چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی ٹھیک ہے اور ایسی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل بالوں کی آپ نے کرلنگ کرنے کے بعد پھر جو چھوٹی پین ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ بھی ہوگی ٹھیک ہے اس کو بھی لازمی دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی 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 موسیقی